اسلام علیکم بیپسی لیون ہیڈلائنس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد مہر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اب تک یہ ہے مخبروں پر قطر نے پاکستان میں تین ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے قطر کی جانے سے تفصیلات ظاہر کیے بغیر قطر کی امیری دیوان نے بتایا کہ قطر انویسٹمنٹ اتھورٹی کیو آئی اے نے پاکستان میں مختلف تجار تھی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تین ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا اعلان کیا ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف وزراء کے ہمرا دورہ قطر پر موجود ہیں اس دورے کے موقع پر ہوابازی کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کا امکان ہے ازرائی کا کہنا ہے کہ قطری حکومت ائرپورٹ اور ہوتل شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے امکان ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ کی انتظامی امور قطر کے حوالے کیے جائیں گے اسلام آباد ہائیکور نے صابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف نہ اہلی کی درخواست قابل سماد ہونے کے لئے دوبارہ دلائل طلب کر لیئے جسٹس امر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائیکور نے عمران خان کے خلاف نہ اہلی کی درخواست دائر کی گئی تھی جس کے قابل سماد ہونے کے لئے عدالت نے دوبارہ دلائل طلب کر لیے عدالت نے درخواست گزار کو حکم دیا کہ آئندہ سماد پر درخواست قابل سماد ہونے پر دلائل دیں جوڈیشل ماجسٹریڈ نے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے چیف اور سٹاف شہباز گل کے مزید فیزیکل ریمان کی استعداد مسرد کرتے ہوئے نے جوڈیشل ریمان پر جل بھیجنے کا حکم دے دیا شہباز گل کو بغاوت پر رکھ سانے کے کیس میں دو رضا جسمانی ریمان ختم ہونے پر اسلام آباد کے جہری میں پیش کیا گیا تھا بجلی کے بہران اور قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کے بعد بنگلہ دیش نے سکول اور دفتری اوقات میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے عالمی خبر ساندارے کے مطابق بنگلہ دیش میں بجلی کا شدید بہران ہے اور متعدد علاقوں میں پندرہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پیٹرولیہ مسنوات کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے باعث بنگلہ دیش نے گزشتہ ماہ اپنے دس ڈیزل پاور پلانٹس بند کر دیئے تھے بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا کوہنی کی تکلیف کے باعث یو ایس اوپن سے دستبردار ہو گئیں سانیہ مرزا نے کہا کہ دو ہفتے قبل کینیڈا میں کھیلتے ہوئے کوہنی کی تکلیف کا شکار ہوئیں مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ مسئلہ سنجیدہ کی سمکہ ہوگا گزشتہ روز سکین سے انجری کی شدت کا علم ہوا جس کو ٹھیک ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اسی وجہ سے میں یو ایس اوپن میں شریک نہیں ہوں گی انہوں نے مزید کہا کہ اس انجری نے میرے ریٹائرمنٹ پلانٹ کو بھی متاثر کیا ہے وقار علی ملہ کی ریپورٹ شامل کریں گے سیون اور گردنوا میں رات تک جاری رہنے والی بارش نے تباہی مچا دی بارش سے سیون سمیت متدد حاضر آب آگے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کیمپوں میں بنا لینے والے بارش متاثرین مزید بارش کے باعث پریشانی کا شکار ہیں اور حکومتی مداد کے منتظر ہیں دو روز کے وقفے کے بعد ہونے والی زوردار بارش سے نصیبی علاقوں شیر خاند سولنگی گل محمد شاہ محلہ بندر محلہ اور سیون کے بختلی محلوں میں برساتی نالے اوروٹاپ ہو جانے کے باعث پانی گھروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے سیون جھانگارہ روڈ پر اشارے کے باوجود کار نہ روکنے پر پولیس اہلکاروں کی فائرنگ پولیس رائے کے مطابق کار میں سابق چیرمن یونین کانسل جھانگارہ کا بیٹا سوار تھا کار سوار عبدالباکی شاہ پولیس اہلکاروں کو ڈاکو سمجھ کر کار تیزی سے بھگا کر فرار ہوا خوف زدہ ہو کہ اجلت میں کار بھگانے کے چکر میں تیز رفتار کار رہاگیروں پر چڑھا دی کار کی ٹکر میں رہاگیر چروہا موقع پر جان بھگ ہو گیا جبکہ دو زخمی ہوئے ہیں